بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیار پیاری یوٹیوب فیملی تو آج میں ٹک ٹک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹک ہوں تو آج میں یہ بنا رہی ہوں کھیما اور مکس ویچ ٹیبل سبزیاں ہے تو یہ میں نے پیاز پہلے ہاف کپ اویل ڈالا اس میں میں نے زیرہ اور رائی دانہ ڈالا ہے اس کو تھوڑا سبون کے پھر میں نے اس میں یہ پیاز آئٹ کر دیا ہے یہ ایک میڈیم سیس کا پیاز ہے تھوڑا سا بڑھا تھا میڈیم سیس کا ہے لیکن تھوڑا سا سبزی میں تھوڑا زیادہ براون والا اچھا نہیں لگتا کہ زیادہ براون ہو جائے تو اس کو تھوڑا سبس میں اور براون کروں گی تھوڑا سا اور اور یہ میں نے ساری جو چیزیں لی ہے سبزیاں میں پہلے تو یہ ایک ٹی سپون لیسن اور ادرک تھوڑا سا جائے گا یہ گاجرے ٹماٹر اور شملہ میرچ اور یہ بندگو بھی ان سب کو میں کاٹ لوں گی اور ساتھ میں ساتھ میں جو دو آلو بھی میں نے تھوڑے سے رکھ لیا میں نے کہا چلی یہ بھی ڈال دیتی ہوں تو مرکی مرکی مرکو میں رکا ہوئے دیفروسٹ ہونے کے لیے یہ ہمارا پیاز ہو گیا ہے تو اب میں اس میں یہ بیسن ڈال دوں گی اور ادرک کو بھی میں کدو کش کر لوں گی تو وہ بھی اس میں ڈال دوں گی ابھی دکاتی ہو آپ کو جی تو یہاں پہ یہ دیکھو میں نے ادرک کو بھی اس سے کدو کش کر لیا ہے ادرک کتنا چوٹا سا رہ گیا پہ بھی گیا ہے تو یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس کو تھوڑا سا اور بھون لیں گے تاکہ یاد رکھو لیسن بھی تھوڑا سا بھون جائے ایک دو منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس کیمہ ہے تقریباً 500 گرام تو یہ اب میں اس میں شامل کر دوں گی میں فروزن میں رکھا ہوا تھا اس لیے ایسا ہے تو توڑا سا ڈی فورس بھی کر لیا تھا لیکن سٹیل ابھی بھی اب اس کیمہ کو اس میں میں اچھی طرح سے بھون لوں گی تقریباً چھائے پانچ منٹ کے لیے پھر میں اس میں اور مسائلے شامل کروں گی تو بھی آپ کو دیکھاتی ہوں جی تو دیکھیں کیمہ میرا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس میں دالوں گی ہاف ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاودر اور تھوڑا سا کلونجی اور تھوڑا سا نمک ہزویزائی کا اتنا پسند کرتے ہیں اتنا نمک ڈالیں اور اب اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس کو بس دو منٹ کے لیے میں اس کے ساتھ بون دوں گے یہ تو دیکھیں میرا مسالہ جو نچی طرح سے بون چکا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ٹومیٹو کیوری بھی ڈال دیتی اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیا اگر نہیں ہے تو اس کی پی کر سکتے ہیں بس مجھے اس کا تھوڑا سا تیسٹ اچھا لگتا ہے نا تو اس لیے میں ڈال دیتی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھو میں نے آلو کو کٹ لیا ہے تو باٹر بھی کٹ لیا ہے یہ بند کو پی چار میرچ ہری میرچ ہے یہ توڑی سی گاجر اور یہ شملہ میرچ بھی میں نے رکھی ہوئی ہے پیلی والی یہ والی تو ان کو بھی میں اس طرح کٹ لوں گی جیسے یہ گاجروں کو کٹا ہے تو اب میں فیل حال اس میں آلو اور گاجر کو ڈال دیتی ہوں وہ توڑا ٹائم لیتے ہیں گلنے میں اب میں یہ ڈال لیتی ہوں تو ٹوماتر اور جو شملہ میرچے وہ میں سب سے آخر میں ڈالوں گی تو یہ میں نے گاجر اور آلو کو ڈال دیا ہوں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ٹوڑی دیتیر پکاؤں گی اگر پانی کی ضرورت ہو تو ٹوڑا ٹوڑا ڈالیا کریں تو اس میں اس کو ٹوڑی دیت پکاؤں گی تو چیزن پانچ منٹ ان کو بھونوں گی اس کے ساتھ تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کی کری نیچے لگنے لگی ہے جو آلو کیما اور ہم گاجرے ہیں تو اس میں ٹوڑا ٹوڑا پانی کر کے آپ اس کو پانچ چہ ساتھ منٹ کے لیے بھون لیجے اچھی طرح سے تو یہ دیکھو میں نے ہری مرچے بھی اس کے ساتھ ہی کاٹ لیتی میں دیکھو آلو اور گاجر اقریباً پڑک چکی ہے اس میں ٹوڑا سکھت کر رہ گیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ڈن کوپی جو میں نے رکھی ہوئی تھی یہ اس میں ڈالوں گی اور اس کو بھی ٹوڑا دیر اس کے ساتھ ڈالوں گے اس کو بھی تقریباً چار پانچمنٹ کے لیے دینوں گے اس کے ساتھ پھر آپ کو دیکھاتے ہوں تو میں نے اس کو گوپی کو توڑی دیر کے لیے بھول لیا ہے اس کے ساتھ تقریباً تین چار منٹ کے لیے اب میں اس میں تقریباً ہاف کپ پانی ڈالوں گی اسے بلکل سوک گئی ہے اور اس کو اچھی طرح سے نکس کر کے تین چار منٹ کے لیے کور کر دیں گے تو اس کو میں نے میڈیم ہیٹ پہ رکھ دیا ہے جی تو اب دیکھتے ہیں ہمارے گوپی کے پک چکی ہے یا نہیں ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھو کلر سے تو بلکل اچھی لگ رہی ہے اور سبزی میں اتنے زیادہ مسالے اچھے بھی نہیں لگتے تو یہ دیکھو گوپی ہماری پک چکی ہے بس اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ جو ٹماٹر اور شیملہ میرچے ہیں اس کو ڈال کے تو بس اس کو ٹوڑی دیر پکائیں گے تاکہ یہ ٹوڑے سے سوفٹ ہو جائے زیادہ مشین نہیں کرنا اس کو چی طرح سے مکس کر کے اس کو دو تین منٹ کے لئے پکاؤں گی پھر آپ کو دیکھاتی ہو اس کا فائنل لوک اور انڈ میں اس پہ توڑا سا گرم مسالہ اور ہرہ دنیا وہ بھی میں اس پہ ڈالوں گی جب یہ فلی کو کھوئی یہ تو یہ دیکھیں بس ہماری جو مکس سچ ٹیبل مکس سبزی اور کیمہ تیار ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے الحمدللہ اب میں اس میں ڈالوں یہ تھوڑا سا کرم مسالہ اور یہ ہرہ دنیا اس ہماری مکس سبزی تیار ہوگی اب اس کا گیت سوف کر لوں گی اور اب آپ کو دیکھاتے ہو اس کا فائنل لوک جی یہ دیکھیں ہمارا فائنل لوک مکس سبزی اور کیمہ کا مکس سبزی تیار ہو گیا ہے مزیدار سے تیار ہو گیا ہے تو اگر آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنے نہ بولیے گا اپنا بہت سارا خیال دکھیں مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ 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 اللہ حافظ